زاہد شاہ شیرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محید دین حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں محید دین حیدر صاحب سری بتائیے گا ایک طویل عرصے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی اور یہ اتنی کوئی خطرناک جنگ تھی اتنی خوفناک قسم کی یہ جنگ تھی کہ دنیا کی کوئی بھی قوم کوئی بھی فوج اس جنگ میں نبردازمان نہیں ہو سکتی لیکن پاکستانی قوم نے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے دہشتگردی کو شکز دی ایک طویل عرصے بعد یہ ایسا واقعہ پیش آئے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی دہشتگرد یکجہ ہو رہا ہے دہشتگرد دوبارہ سے مضموم کاروائییں کر رہا ہے کیا کہیں گے سر اس واقعے پر آپ محید دین حیدر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو مجھے سن سکتے ہیں جی سن رہا ہوں ابھی تو جی جی سر یہ بتائیے گا ایک طویل عرصے بعد اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پورا ملک اس وقت سوگوار ہے ہر کوئی افسردہ ہے پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی ہے دہشتگردی کے خلاف لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کی واقعات آ رہتے اس طرح کی خبر آرہی تھی دہشتگردی یکجہ ہو رہے ہیں اس واقعی پر اثر کیا کہیں گے آپ میرے خیال سے یہ افسوسناک ثانیہ جو اتنا بڑا ہوا ہے اتنا جانی نقصان ہوا ہے اس کی وارننگ تو ہم کو پچھلے کئی ہفتوں سے مل رہی جو بلیوستان میں ایکٹیوٹیز تھی کوئی ٹرین اُلٹا رہا ہے کوئی پتڑی کو اڑا رہا ہے اور اس کے علاوہ پولیس پوسٹوں پر حملے ہو رہے ہیں پولیس کے مبائز پر حملے ہو رہے ہیں چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ وارننگ تو ہمیں مل رہی تھی لگتا لیکن جس طرح ہم کو اس وارننگ سے الیٹ ہو جانا چاہیے تھا اور ہم کو حفاظتی اقدامات اٹھانے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں اٹھائے ہاں کچھ عرصہ پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں پھر اس بات کو دور آیا گیا بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے اس لئے ہم دوبارہ سے نیشنل ایکشن پلان سے گرد جھاڑ کر دوبارہ سے ہم ایکٹیب ہوں گے اور ان کے ساتھ ایکٹیب لیٹ ڈیل کریں گے اب بات یہ ہے کہ یہ سیچویشن جو آپ نے کہا کہ پہلے پاکستان بہت دشتگردی سے گزرا ہے یہ اس قسم کی نہیں ہے جس میں کچھ علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے جس میں کچھ قبالی علاقے کے علاقے تھے وہاں پر حکومت کے ریٹ ختم ہو گئی تھی وہاں انہوں نے اپنے حکومت قائم کر لی تھی سریعت کے نظام کہیں کہیں پر لگا دیا تھا اور اس کے اوپر نام سے زلم لوگوں پر توڑ رہے تھے وہ تو بہت بڑا آپریشن تھا جس کے اندر لوگوں کو پہلے نکالا گیا پھر ان کے خلاف ایکشن کر کے وہ علاقے واپس لیے گئے پھر امن قائم کیا گیا پھر امن قائم کیا گیا سے چھوٹے چھوٹے چکڑیوں میں بھٹ کے ادھ 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 چھپ گئے ہیں تو ان کو ہم انٹالیس بیسٹ آپریشن کے روہ ان کو ہم پتا چلائیں کہ کمیں گاؤں کا جہاں چھپے ہوئے ہیں یہ اور ان کے ساتھ ڈیل کریں گا یہ بھی آپریشن کا میں بھی چلا لیکن بعد میں سٹی ڈی میں جو اچھے افتر پوسٹ ہوتے تھے ان کو وسائل ملتے تھے ان پر مربوط طریقے سے فورٹ پولیس آئی سارے ملکے رینجل اور سکاؤٹس رہے ہیں وہ سب حصہ لیتے تھے وہ بیچ میں پھر کمدور پڑ گیا یہ رابطے بھی آپس کے اب جو افغانستان کی سٹویشن پیدا ہوئی ہے کہ وہاں پر وہ امریکن چلے گئے ہیں وہاں جیل کے دروازے کن لیے گئے جہاں پر ٹیو ٹی پی کے یا دوسرے دشتگرد آئیت کے دائش کے پولیس چلخی جیل میں بند تھے وہ نکل کے کوئی افغانستان میں چھپ گئے کوئی پاکستان میں آگئے اور انہوں نے پھر یہ کروائیاں شروع کی ہوئی ہیں پھر انہوں سے حکومت نے عمران خان صاحب کے زمانے میں مذاقرات بھی کیے سیز فائر بھی ٹی ٹی پی سے ہوا پھر وہ سیز فائر ختم ہو گیا پھر سے یہ بڑھنے شروع ہو گئے دیکھیں بات یہ کہ مذاقرات تو پاکستان حکومت نے نیک نیکی سے کیے وہ کامیاب اس لئے نہیں ہوا کہ ان کی ڈیمانڈیں جو ہیں ٹی ٹی پی کے وہ یا دوسروں کی وہ پوری نہیں کیا سکتی وہ آئینے پاکستان کی رسپیکٹ نہیں کرتے وہ اپنا نظام چاہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ فاتح میں جو آپ نے ذم کیا اس کو کی پی کے میں اس کو واپس قوائد علاقہ بنا دو یہ کہاں اس طرح کی شرطیں مانی جا سکتی تو اب تو یہ ہم کو ایک مضبوط طریقے سے دوبارہ سے ان کے خلاف ایکشن مضبوط کرنا پڑے گا اور میرے لحاظ سے پاکستان کے دو جو بڑے اہم پرابلم ہیں ایک معیشت ہے اور ایک یہ ٹیرینرزم ہے اور ہم کو سب باتیں چھوڑ کر جو ایک دوسرے کی الزام کرافیوں تمام دن فضول سٹیٹسپر میں لگے رہتے ہیں ہمارے سب شہددان توڑ کر اس پر توجہ دینی چاہیے پاکستان کی ان مسائل کی طرف آنا چاہیے مہینو دی نیدر صاحب میں آپ کی طرف واپس آوں گا زاہد شاہ شرازی صاحب بھی ہم آج ساتھ موجود ہیں بیرو چیف پشاورین تجزے کار ہیں آج ساتھ موجود ہیں زاہد شاہ شرازی صاحب یہ بتائیے گا پچھلے کچھ عرصے میں اگر میں چھے آٹھ سال پہلے کی بات کروں تو ہم یہ کہتے دیکھیں جناب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی ہے پاکستان کو دہشتگردی کو اکھاڑ پھیکنا ہے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان دہشتگردوں نے پہنچایا اور اس میں بھارت بھی کئی نہ کئی ملوث ہے افغانستان کے معاملات بھی کئی نہ کئی ملوث ہے لیکن اس کے بعد پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی اور دہشتگردوں کو دیوار سے لگا دیا اب اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کی طرف آتا ہے لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے یہ بہت بڑا واقعہ آپ کو پہلے ہی وارننگز ملتی رہی ہیں آپ دیکھیں دن پہلے سی ٹی ٹی بنو کا واقعہ وہ اس میں کیا ہوا اس سے پہلے لکی مروت میں سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز استعمال کیے گئے جو کہ امریکن فورسز خود مالتے ہیں کہ سین پوائنٹ سچ بلین ڈالر کا اسلاح وچھوڑ کے یہاں سے بھاگے ہیں اور پرانکسی وار کے طور پر افغانستان پاکستان کو تو استعمال کیا گیا یہ ایک الگ ڈسکشن ہے لیکن جو اہم چیز ہے جیسے نیشنل ایکشن پلین کی بات کی مہدین حیدر صاحب سے تو اس میں جو ضروری چیزیں کیا تھی کیا آیا اے پی ایس کے واقعے کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں تمام لوگوں کے ایک پیٹ پہ آئے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری ملٹری ہمارے پولٹیشنز کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلینس پہ حمل کرنا ہے کیا جو بلوچستان کا ایشن تھا اس کو ایڈریس کیا گیا کیا جب صدر پنجاب کے اندر دشتگردوں یا ملٹنس کے ٹھکانے تھے ان کو ڈسمنٹل کیا گیا سر یہ ویڈیوز ابھی ریسنٹی نکل کر آئیں تھی سوشل تھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرنڈنگ پہ تھی ٹویٹر پر ہر کو اس کو ری ٹوئیٹ کر رہا تھا کہ جس طرح سے جو بارڈ لگائی گئی تھی اور یہ بارڈ بڑی محنت کے ساتھ لگائی گئی تھی پاک فوج نے قربانیاں دی تھی ایک طویل ہماری رقم اس پر خرچ ہوئی تھی پاکستان اور اخوانستان کے درمیان اس کو کاٹا جا رہا ہے لوگ آ رہے ہیں تو سر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ وجہ تک ہے میں آپ کو بتاؤں آپ نے قبائلی علاقوں کے اندر ایک ڈیولپنٹ پلان کرنا تھا آپ نے دو کام کیے آپ نے اٹیک کیا آپ نے لوگوں کو روٹ آؤٹ کیا ملٹنز کو اٹھا کے باہر پینکا پھر ریبنیشن کا فیز تھا پھر فاتا کی ڈیولپنٹ کا فیز تھا کیا آیا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری نیشنل ایکشن پلان کے اندر کمیٹمنٹ کی گئی تھی ان علاقوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو ریابیلٹیٹ کرنے کے لیے ان کو ریوائب کرنے کے لیے وہ اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا کیا آپ نے وہ سلیپر سیلز ڈیسمنٹل کیے جو کہ شہری علاقوں کے اندر تھے وہ فورسز آپ نے ڈیسمنٹل کی جو کہ ان دہشتگردوں کو فنڈ کرتی رہی ہیں میں آؤں گا اس کے بعد پورن الیمنٹ کی طرح بھی لیکن وہ انٹرنل الیمنٹ تھا کوئی نیشنل ایکشن پلان کا اس پہ عمل درامت نہیں ہوا دیولپمنٹ ہوئی تو تھی لیکن ہاں اس پہ بحث کی جا سکتی کہ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان میں ذکر کیا گیا تھا ایسا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات بلکم ٹھیک ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں لیکن ہوا نہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوبارہ ملٹنز ری گروپ ہو رہے ہیں تو وہ افغانستان کے ایشو بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے آپ نے طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں گئے کہ ہم پیس نیگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی افغان سوائل استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف دوسرے دیکھیں سپلنٹر گروپ کا جو ایشو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اب ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے مسجد میں حملہ نہیں کیا افغان طالبان نے ایک فتوہ جاری کیا ہے کہ مساجد پر حملے اسلام کے خلاف ہیں اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں صحیح ہے دوسرے طرف دیکھیں اب سپلنٹر گروپ جو ہے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر آپ اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اب یہ معاملہ ایسا ہے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ